ملک میں جاری گیس بہران سمیت تمام مسائل کا حل پی ٹائی حکومت کا خاتمہ ہے چیرمن پیبلز پارٹی بلاو بھٹو زرداری کی حکومت پر شریف تنقید بولے موجودہ دورے حکومت میں عوام کی گھروں کے چولے بھی تھنڈے ہو گئے عمران خان مسلسل بہرانوں کو جنم دے کر عوام کیلئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک وقت کے کانے کیلئے دربدر شہریوں سے معافی مانگے اگر حکومت بروقت الین جی منگوا لیتی تو آج ملک میں گیس کی قلت نہ ہوتی اٹرانی جنرل پاکستان خالد جعوید خان اور وزراء کے اترازات انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی منظوری موقع انتخابی ایکٹ میں جامع انتخابی اصلاحات کے تحت 75 ترامیم کی گئی تھی جنہیں پارلیمنٹ کے سترمیں مشترک اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جانا تھا تاہم اٹرانی جنرل اور اٹرانی جنرل نے کچھ مخصوص تبدیلیوں پر اترازات اٹھائے اور جب ان کے تحفظات سے وزراء زمران خان کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ترامیم کو موقع کرنے پر اتفاق کیا لاہور آج ایک بار پھر دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر لاہور شہر میں مسلسل سموگ اور فضائیہ لدگی کے بادل چھائے ہوئے ہیں لاہور شہر کا مجموعی ایک یو آئی تین سو پچاس پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا کوٹ لگپت میں سب سے زیادہ ایک یو آئی پانچ سو اکتیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ موڈل ٹاؤن سید مراتبری روڈ ڈی ایچ اے اور ٹاؤنشپ میں آلودہ ترین علاقوں میں شامل ٹاؤن ایریا پانچ سو اکتر ایک یو آئی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید چار افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ مجموعی امباد کی تعداد اٹھائیس زار چھ سو انٹسٹ ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کی جانب سے جاری عدد شمار کے مطابق ازشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تین سو تیرہ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو بہتر ہو گئی انسی اوپریشن کے مطابق ازشتہ چوبیس کھنٹوں میں ملک بھر میں چالیس ہزار انیس کرونا ٹیس کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرحہ زیرو اشاریہ سات آٹھ فیصد رہی ملکی سینٹر بھی ڈاکوں کی لوٹ مارچ سے محفوظ نہ رہے وفاقی دول حکومت کے سیکٹر ایف ٹین ون میں مسلم لکنون کی سینٹر نزد صادق کے گھر ڈکیتی کی وعدات ہوئی ملزمان نے سینٹر نزد صادق کے شوہر عملاجمن کو کمرے میں بند کر کے گھر کا صفایہ کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق ڈکیتی کی اطلاعات ملتے ہی ڈی آئی جی اسلامباد سمیت دیگر الافتران موقع پر پہنچ گئے جبکہ تھانہ شالی مار پولیس نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی حکومت پر پرچے کا وقت آ گیا مسلم لکنون کی رہنمار کیپٹن ریٹائیٹ صفتر کی میڈیا سے گفتگو بولے مجھ پر انیس کیسز ہیں بہادری سے مقابلہ کروں گا یہ الیکشن نہیں لاہور کی گلیاں میں لوگوں کو آگاہی دوں گا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہر حال میں نواز شریف کے ساتھ کڑے ہیں حکومت کے ظلم کا ڈڈ کر مقابلہ کریں گے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں شامل کھلاری بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کلنے کے لیے دھاکہ روانہ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کھلاری دھاکہ پہنچنے کے بعد ایک دن کرنٹینہ میں گزاریں گے اور اس کے بعد سکواڈ کو جائن کریں گے دھاکہ روانہ ہونے والے کھلاریوں میں اوپنر بیٹس مین، امام الحق، ازرالی اور آل راؤنڈر فہیم اشرف شامل ہیں ٹی سی بی نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ کھلاریوں کی روانہ کی اس سے قبل کی تصاویر شیئر کی